بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم بچوں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اردو وزبت کی نظام شکر تیرا خدایہ بھیجی تھی یقیناً آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ بھی لیا ہوگا اور زبانی یار بھی کر لیا ہوگا آج ہم اردو قواعد کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں بچوں اپنی کتاب مناحل اردو کا سفر نمبر تین کھولیے سب سے پہلے ہم اس میں کیا پڑھیں گے قواعد کا تعریف قواعد عربی زبان کا لفظ ہے اور قائدے کی جماع ہے قائدے کے معنی دستور کے ہیں زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو قواعد کہتے ہیں اب قواعد میں ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے پڑھیں گے ہم لفظ کلمہ جملہ نمبر ایک ہے انسان کے مو سے نکلی ہوئی آواز لفظ کہلاتی ہے یعنی ہم جو لفظ بولتے ہمارے مو سے جو آواز نکرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں لفظ لفظ کی جماع الفاظ کے ہیں جن الفاظ کے معنی ہوتے ہیں انہیں کلمہ کہتے ہیں یعنی جن الفاظ کے معنی ہوں کچھ بھی معنی ہوں اس کو کلمہ کہیں گے جیسے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ٹال مٹول میں ٹال گپ شپ میں گپ یہاں کیا ہے کلمہ ہے یہ کلمہ کی جماع کلمہ ہے یعنی ہم کہیں گے پنکھا ونکھا تو یہاں پنکھا کیا ہو جائے گا کلمہ نمبر دو جن الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے انہیں میمل کہتے ہیں جیسے پہلے ہم نے پڑا تھا ٹال مٹول جیسے ٹال مٹول میں مٹول اور گپ شپ میں شپ میمل ہے کیونکہ ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے لیکن یہ کلمہ کے ساتھ مل کر ان کے معنی بن جاتے ہیں نمبر تین جو الفاظ اس تکتیب سے لکھے گئے ہوں کہ ان سے کوئی مطلب بھی نکلتا ہو تو اسے جملہ کہیں گے اب جیسے یہاں پر یہ جملہ ہے لڑکی نے کھانا کھا لیا ہے یہ جملہ ہے اب یہاں پر اگر بولیں گے کھانا لڑکی ہے نے لیا یعنی جملے کو بے تکتیب کر کے لکھیں گے تو اس کو جملہ نہیں کہا جائے گا بچوں اپنی کتاب کا اب سفر نمبر چار کھولئے اب ہم یہاں کام کریں گے کلمہ اور میمل یہاں پر یہ سوال جو ہے اس کو ذرا صحیح کر لیجی اپنی کتاب میں یہاں پر لکھئے یہ یہاں پر کلمہ دے رکھیں تو یہاں میمل غلط ہے یہاں لکھیں کلمہ یہاں لکھیں کلمہ اور یہاں جب کلمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کو کر دیں لفظ تو یہ کیا ہو جائے گا سینل کے کلمہ کے ساتھ وہ لفظ لکھئے جس کے ساتھ میمل بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو الفاظ دے رکھیں وہ کلمہ ہیں اب کلمہ کے ساتھ ہم وہ لفظ لکھیں گے میمل جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں جیسے لکڑی کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم لکڑی وکڑی اب لکڑی تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا معنی ہے اور اس کے معنی کوش نہیں ہوتے ہیں تو لیکن یہ کلمہ کے ساتھ یہ لکڑی لکڑی وکڑی غلط سلط کرسی کرسی کھانا وانا علماری والماری کتاب وطاب اب آپ دیکھیں یہ جو خالی جگہ بھی جو میں نے لفظ لکھے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہے لکھیں یہ کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کلمہ کے ساتھ اب سوال نمبر دو ہے دیئے گئے جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ کریں یہاں پر چند جملے دیئے ہوئے ہیں پہلے ہم ان کو کلمہ اور محمل کو انڈر لائن کر دیں گے نیچے لائن کھیج دیں گے خطہ شیدہ کر دیں گے اس کے بعد اس میں سے کلمہ چن کے یہاں لکھیں گے اور محمل چن کے یہاں لکھیں گے اب پہلا جملہ ہے یہاں پر وہ کیوں چپ چاپ بیٹا ہے یہاں پر کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے یہ دیکھیں چپ چاپ چپ کے معنی ہے آپ کو پتہ یہ خاموش اور چاپ کے کوئی معنی نہیں لیکن وہ کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی طرح کیا ہے یہاں پر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر کیا ہے کہ انڈر لائن جس کو کریں گے آپ کس کو خط کرشدہ کریں گے شور شرابہ شور شور کے معنی آپ کو پتہ ہے گھول کرنا شور مچانا یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر یہاں کوڑا کرکٹ پھیکنا منع ہے تو یہ کیا لکھیں گے انڈر لائن جس کو کریں گے خط کرشدہ اب یہ ان میں سے کلمہ اور محبل آپ کو چن کر لکھیں یہاں پر آؤ ہم چائے وائے پیتے ہیں خط کرشدہ یہاں پر کر دیا میں نے الفاظ چن کے آپ دونوں درگا پر خود لکھیں گے اس کی شادی دھوم دھام سے ہوئی یہاں پر کیا لکھیں گے آپ اس پر سے چن کے لکھیں گے کلمہ اور یہاں کیا لکھیں گے محبل بچوں سوال نمبر تین ہے حروب کو ترطیب دے کر الفاظ بنائیے یہاں پر چند حروب دے رکھے ہیں جو بے ترطیب لکھے ہوئے ہیں ہمیں ان کو ترطیب دے کر الفاظ بنانا ہے درسے علیف ہے دال این اور چھوٹی اے اس کو کیا بنائیں گے ہم ترطیب دیکھ کے کیا بن گیا گا یہ اید یعنی اس میں این بھی آ گیا چھوٹی اے بھی آ گئی اور دال بھی آ گیا تو کیا بن گیا اید بے ہے لام میم گاف اور نون اس کو میں لکھنے نہیں رہی آپ لوگ خود سے لکھے گا میں بول کے بتا جاتی ہوں آپ کو کہ ان چار حرف سے بنے گا مل کر منگل یعنی میم بھی آ گیا نون بھی آ گیا گاف بھی آ گیا اور لام بھی آ گیا کیا بنے گا منگل جیم تے علیف بے کاف اس کا کیا بنے گا ترطیب دیکھیں اس کا بنے گا کتاب دال کاف لام این اس کو ترطیب دینے کے بعد کیا بنے گا اقل بچوں اب آپ کا اردو قوائد کا کام ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے کام کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ